اسلام علیکم ویلکم ٹو کریٹیو باب بار ویلکم ٹو ڈے ٹو آف سیون ڈیز من سٹارٹ درننگ چیلنج اور دوستو دوسرے دن کے اندر ہم سب سے پہلے انیشلائزیشن آف بیک ان پروجیکٹ کریں گے کہ ہم کس طرح سے نور جیس کے ساتھ بیک ان پروجیکٹ کو انیشلائز کرتے ہیں کس طرح سے سیٹ اپ کرتے ہیں پھر ہم کریٹنگ راوٹ اینڈ موڈلز اس کے ساتھ ہم جو راوٹرز ہے وہ کریٹ کریں گے موڈلز کو کریٹ کریں گے اور کنیکٹ ٹو مونگو ڈی بی ڈیٹا بیس اور اس کے ساتھ ہم مونگو ڈی بی ڈیٹا بیس کے ساتھ اس کو اٹیج بھی کر دیں گے پھر اس کے بعد ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا کو انسٹ کرنے کا جو بیک انڈ کا کوڈ ہے وہ ہم سارا لکھیں گے اور اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے سو لیٹس سٹارٹ بیک انڈ پروجیکٹ کو سیٹ اپ کرنے کے لیے ہمارے پاس جہاں پر فولڈر ہے بیک انڈ آپ اس کے اندر آوگے اب اس کو اپن کرنے کے آپ کے پاس دو تریکہ ہیں ایک تو آپ یہاں پہ آجاؤ اور یہاں پہ سی ایم ڈی کی مدد سے یہاں پہ آپ سی ڈی اور ڈورڈرس بیک آجاؤ اپنے جو آپ کے پاس ہے فولڈر سکچر اس کے اندر پھر یہاں پہ آپ لکھو سی ڈی اور سی ڈی کے اندر آپ لکھ دو یہاں پہ بیک انڈ ایک تو آپ پاس یہ اول آفشن ہے یہ بھی آپ پاس ٹھیک ہے اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہو اب بھی ہم اس کی مدد سے پروجیکٹ کو سیٹ اپ کریں گے لیکن آگے چل کے جیسے ہم تھوڑا سا اپنے پروجیکٹ کو گروہ کریں گے تو ہم اپنا جو وی ایس کوڈ ہے اس کی دو وینڈوز بنا لیں گے ایک کے اندر ہم لکھیں گے فرنڈینڈ کو اور دوسرے کے اندر ہم لکھیں گے بیکنڈ کو ایسے تو زیادہ دار لوگ اس کو استعمال کر لیتے ہیں یہاں پہ دو الگ الگ ٹرم امنال اوپن کر لیتے ہیں ایک کے اندر فرنڈینڈ کو اوپن کر لیتے ہیں اور ایک کے اندر بیکنڈ کو آپ ان میں سے کوئی بھیommes alternatives استعمال کر سکتے ہو تو میں آگیا میں کےarrassz Network tip اور ہم Youth کو سیٹ اپ کرنا ہے اس کو سیٹ اپ کرنے کیلئے آپ یہاں پہ لکھو گے انپی ایم اور انپی ایم کے بعد آپ لکھو گے انیٹ انیٹ اور انٹر کار دوگے اب انپی ایم انیٹ اور اس کے بعد آپ پر پیکج ہے اس کا نام دوگے یا اس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے آپ کچھ بھی جو ڈیٹیلز ہے وہ دے سکتے ہو اب میرے پاس آ رہا ہے یہاں پہ پیکج نیم تو میں ایز ایٹیز اس کو رہنے دوں گا اور یہاں پہ انٹر انٹر کرتا جاؤں گا اور میرے پاس میرا جو پروجیکٹ ہے وہ سیٹ اپ ہو جائے گا یہاں پہ اگر اس کو اوپر کرو تو میرے پاس یہ فائل بانے گی پیکٹ ڈاڈ جیسن اب پیکٹ ڈاڈ جیسن کے اندر نا ہم نے کچھ اپنے جو پلگیز ہے وہ ہم نے انسٹال کرنے انٹر ایم کے تھو جب بھی ہم کام کرتے ہیں بیکنڈ کے ساتھ تو ہمارے پاس کچھ پلگیز ہوتے ہیں جس طرح سے اگر ہم نے ڈیٹا کو ڈیٹا بیس کا اندر انسٹار کروانا ہے اگر ہم نے کوئی ڈیٹا بیس اور فرنڈ اینڈ کو مطلب بیکنڈ اور فرنڈ اینڈ کو انٹریکٹ کروانا ہے اس کے لئے ہمارے پاس اس کے اندر ملٹیپل پیکجز ہوتے ہیں تو اس کو میں یہاں بھی لکھوں گا این پی ایم آئی آئی مطلب انسٹال اب اس کے اندر جو میرے پاس پہلا پیکج ہوگا وہ ہوگا باڈی پارسر باڈی ڈیش پارسر اب باڈی پارسر کا کیا کام ہے کہ جب بھی آپ اپنا کوڈ لکھتے ہو بیکنڈ کے اندر آپ لکھ لکھ لکھتے ہو کوڈ اور آپ کا جو فارم ہے آپ سامیٹ کرتے ہو فرنڈ اینڈ سے اب فارم کے جو فیلڈز ہیں ان کے اندر جو ڈیٹا ہے اس کو اکسیس کرنے کے لئے باڈی پارسر کا استعمال کیا جاتا ہے پھر آپ کے پاس آجاتا ہے کورز اب جو کورز ہے یہ آپ کا کام کرتا ہے آپ کے پاس جو اپی آئی پلگین ہے اس کے ساتھ انٹریکٹ روانے کے لئے ہمارا جو ڈیٹا وہ ڈیٹا بیس کے اندر سٹور ہے لیکن ہم نے اس کو فرنڈ اینڈ کے اوپر ایکسیس کرنا ہے تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایک کنیکشن ہونا چاہیے تو فرنڈ اینڈ کے اوپر ہم یوز کرتے ہیں ایکزیوز کو اور بیکنڈ پر ہم یوز کرتے ہیں کورز کو یہ آپ کے پاس جو کورز ہے اسے کیا ہوتا ہے کورز اپی آئی کریٹ کرتا ہے اور جو آپ کے پاس ایکزیوز ہے ان اپی آئی اس کو گیٹ کر کے اپنی جو فنشنالٹیز ہے وہ پرفارم کرواتا ہے پھر اس کے بعد آگیا ہمارے پاس ایکسپریس ایکسپریس ہمارے پاس نوڈ جیس کا ایک فریم ورک ہے جس کے مطلب سے ہم اپنے پورڈ کو آسان کر لیتے ہیں پھر ہمارے پاس آگیا ہم مونگو ڈی پی اب دوستو مونگو ڈی پی چاہا ہے سمپلی ہم نے مونگو ڈی پی کو پہلے مونگو ڈی پی کا اکاؤنٹ بنایا تھا یہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے جو جس سن ٹائٹ کے اندر جو ڈیٹا اس کو سٹور کرواتے ہیں پھر اس کے بعد مونگو ڈی پی کے اندر جو ہم ٹیبل بناتے ہیں یا کلیکشنز بناتے ہیں یا ہم اپنا جو ڈیٹا اس کو سٹور کروانے کے لیے کوئی فارم بناتے ہیں اب فارم کی فیلڈز کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم مونگو کا استعمال کرتے ہیں مونگو ڈی پی کا بیس سکری مونگو ڈی بی ڈیٹا کے ساتھ ریلیٹ ہی کرتا ہے اس کے بعد آپ پاس آجاتا ہے ملٹر ملٹر کا کیوں ہم استعمال کرتے ہیں اب اگر آپ نے پروییکٹ دیکھو کہ ہم کیا چیز کرنے والے ہیں تو اس کے اندر ہم ایمیج کو بھی اپلوڈ کر رہے تھے جب بھی آپ نے نوڈ جیس کے اندر ایمیج کو اپلوڈ کرنا ہے اس کے لیے ہم پلگین کا استعمال کرتے ہیں اس پلگین کا نام ہے ملٹر لیکن نوڈ مونڈ سے کیا ہے ہم جا سیو کریں گے اور ہماری فائل رن ہو جائے گی اب اس کو ہم انٹر کریں گے اب انٹر کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا بس ویٹ کرنا ہے کہ آپ کے جو انٹیم جتنے بھی پیکچیز ہیں وہ سارے انسٹال ہونے لگ جائیں گے یہ ہمارے پاس سارے پیکچیز یہ ہیں وہ انسٹال ہو گئے اب اس کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ جو پیکچیز اور جس ان فائل اس کے اندر آئیں گے اور یہ سارے ہمارے پاس جہاں پہ انسٹال ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس لکھاؤ نا ٹیسٹ انسٹیڈ آف ٹیسٹ اب یہاں پہ کرنے دو ڈیو اب اس ڈیو کے اندر آپ نے کمانڈ لکھنی ہے سیمپل نوڈ مون نوڈ مون اور اس کے بعد آپ نے اپنی جو فائل اس کا نام دے دینا ہے انڈیکس ڈوٹ جیس اس کا نام دیا اب انڈیکس ڈوٹ جیس کو آپ نے یہ جو بیکن والا فولڈر ہے اس کے بالکل جو سامنے والی ڈریکٹری ہے اس کے اندر آپ نے اس کو رکھ لینا ہے انڈیکس ڈوٹ جیس آپ کو یہ اور بھی نام رکھ سکتے ہو جو بھی آپ نام ادھر رکھو گے سیمپل وہ نام آپ نے یہاں پہ دینا ہے جو آپ کی فسٹ فائل ہوگی تو میں اس کا نام رکھ رہا ہوں انڈیکس ڈوٹ جیس اور یہاں بھی میں نے انڈیکس ڈوٹ جیس کو کریٹ کر لیا اب اس کے بعد پیکٹ ڈوٹ جیس ان کے اندر آئیں گے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے مڈیول اس کی ٹائپ ہم کر دیں گے مڈیول اب ٹائپ مڈیول کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پیکٹ جیس ہے پہلے ہم اگر کام کرتے تھے نور جیس کے اندر تو ہم کونسٹنٹ کے اندر ویریبل کے اندر ہم پیکٹ جیس کو سٹور کرواتے تھے اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ہم امپورٹ کی مدد سے ان کو سٹور کروا سکتے ہیں وہ آپ کو مکارکہ بتاتا ہوں اب اس کے بعد آپ نے آجانا index.js کے اندر اب سمبلیا اس کمانڈ کو آپ یہاں پہ ران بھی کار سکتے ہو سمبلیا آپ یہاں پہ لکھو npm run اور div اس کو اب یہاں پہ انٹر کر دو انٹر کرنے کے بعد آپ دیکھو کہ آپ کا جو node 1 package ہے وہ انسٹال ہو جائے گا کہ آپ کا node 1 package انسٹال ہو گیا اور اس نے آپ کی فائل کو بھی ران کر دیا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی اپنی فائل اس کے اندر کوئی چیز لکھی نہیں ہے اس کے اندرہ میں ہاں کے ساب سے پہلے express کو import کریں گے سمبلیا ہم یہاں پہ لکھیں import اور اساں پہ express express from express اور اس کے بعد ہم یہاں پہ gain کریں گے import import کے بعد ہم لکھیں گے mongos اور mongos ہم نے import کا لیا mongos سے پھر ہم یہاں پہ import کر لیں گے body parser کو import body parser اور body parser کو ہم نے import کر لیا body parser سے پھر ہم import کر لیں گے یہاں پہ course اور course ہم کر دیں گے from اور course ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد ہم نے پاس ایک اور پیکے لے گیا اب بلکار مسئلہ پاس ہو گیا express بھی ہو گیا mongos بھی ہو گیا body parser بھی ہو گیا اور مرپس جو course ہے وہ بھی ہو گیا اب اس کے بعد ہم نے assembly کیا کرنا ہے یہاں پہ نیچے آنا اور یہاں پہ constant لینی ہے اور اس کا آپ نام رکھ دو اب یا کوئی بھی آپ نام رکھنا چاہے اور express کو آپ اس کے اندار جاگو store کروا دو express کو store کروا دی ہے یہاں پہ اب اس کے بعد آپ یہاں پہ simply اپنا جو server ہے نا اس کو رانے کروا سکتے ہو اس کے اندار ہم یہاں پہ نیچے آ جائیں گے اور یہاں پہ ہم constant لکھ دیتے ہیں اور constant کا نام لکھ دیتے ہیں port port کا میک کل کر دیتے ہیں process dot env dot port اور اس پورٹ کے اندر آپ یہاں پہ اس کو port نمبر دو گے five thousand اب اس سے کیا ہوگا کہ ہم جو by default local server پہ چلائیں گے وہ ہم چلا دیں گے اس five thousand کو لیکن جب آپ use کر رہے ہوگے بڑے لیول کے اوپر مذہب آپ اس پر ایڈیٹ کو host کرو گے نا آپ کیا کرو گے simply آپ اس process dot env dot port کے اوپر انہیں سار کرو گے یہ خود ہی جو بھی port available ہوگی اس کے اوپر ہمارے سرور کو run کر دے گی پھر ہم اسے چیک کریں گے کہ یہ port ہمارے پاس work کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے تو ہم simply یہاں پہ لکھیں گے app dot listen listen کے بعد اس کو ہم port نمبر دیں گے کہ کس port کے بار ہمارا جو سرور ہے وہ run کر رہے ہیں اور پھر یہاں پہ arrow function لگا دیں گے arrow function لگا دیں گے ایک بار simply console log کے اندر آئیں گے اور console log کے اندر ہم کر رہا اب یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس command ہماری ران ہوتی کی نہیں ہوتی تو یہ ہمارے پاس آگے connected five thousand اب اس کا مطلب ہے کہ یہاں تک ہمارا code perfectly work کر رہے اور ہمارا جو سرور ہے وہ run ہو گیا آپ اس کو ایک دفعہ بروزر کے اندر run کر کے بھی چیک کر لیں گے کہ ہماری app work کر رہی ہے کہ نہیں تو ہم simply لکھیں گے app dot get get کیا کرتا کہ ہمارا ایک url box کے اندر url create کرتا تو ہم یہاں پہ لکھیں گے app dot get اور get کے بعد ہم لکھیں گے اس کو slash request اور response اور response کے اندر ہم set کریں گے send hello world اگر ہم five thousand پورٹ کو بروزر کے اندر run کریں گے تو ہمارے پر یہ والا message print ہونا چاہیے اس کے لئے میں simply ہم لکھوں گے local host اور پھر ہمارے پاس پورٹ ہے five thousand اس کو enter کریں گے کے اندر آپ نے یہ دو پیرامیٹر کا خیار رہا تھا request اور response کا request keyword آپ کا پہلے آئے اور response keyword آپ کا بعد نہیں آئے اگر آپ ان کو change کیا تو آپ کے پاس یہ work نہیں کرتا تو اس لئے آپ نے اس کو بڑی تسلی کے ساتھ لکھنا ہے پہلے request پھر response اب ہم mongo db database کو connect کریں گے اپنی app کے اندر mongo db database کو connect کرنے اب میں نے آپ کو day one کے اندر سکھایا تھا کہ آپ نے کس طرح سے mongo db کے اوپر جا کے اکاؤنٹ بنانا ہے تب وہ ہم use کریں گے اور اپنی جو database اس کو connect کریں گے اس کے لئے میں یہاں پہ آؤں گا اور mongo db at last اور یہاں میں کر دوں گا sign in already میں اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو میں یہاں پہ continue with google کر دوں گا یہ میرے پاس dashboard آگیا اب اس کے اندر جو میرا project ہے اس کو میں نے select کر لیا اب میرے پاس تھا my blog اس کو میں نے select کیا اب اس کے اندر آپ کے پاس یہ آرہا ہے network access آپ نے اس کے اوپر ایک دفعہ چلا جاننا ہے ہم ایک ہی دفعہ ساری جو چیزیں ان کو set up کر لیں گے تاکہ بار بار اس کے اوپر نہ آنا پڑے اس کے اندر آپ یہاں پہ کلک کرو گے add ip address اس کے بعد آپ نے کلک کر دینا allow access from anywhere اور پھر آپ اس کو یہاں پہ confirm کر دینا یہ pending میں جائے گا اور تھوڑی دیر بعد active ہو جائے گا یہ امار بس active ہو گیا اس کے بعد یہ آپ کے پاس سارا database access اپنی اس کے اوپر آجاننا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس سارا add new database user یہاں پہ آپ user کیا ID دوگے کہ آپ user کو کیا ID دینا چاہتے تو میں اس کی ID سیم رکھ رہا ہوں میری جو database کا name ہے my blogs آپ کچھ بھی رکھ سکتے اور اس کا جو password ہے وہ بھی میں بالکل symbol سا رکھ رہا ہوں my blogs 123 symbol اتنا سا my blogs 123 یہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں دا کہہ میں یاد رہے اور آپ لوگوں کے کے لیے اس کو بنانا بھی آسان ہو مطلب میں اس کو نہ زیادہ complex final کے لیے کرنا نہیں چاہ رہا باقی آپ اس کو اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا اور یہاں پہ آپ نے جو add user اس کو پر کلک کر دو اور یہاں پہ آپ پہ سارا add build and role آپ اس کو پر کلک کرو select کرو کہ آپ کا role list کے اندر کیا ہو تو آپ at least read and write from anywhere یا آپ on only read any database تو آپ یہاں پہ at last admin کر دو یا آپ یہاں پہ کر دو read and write to any database تو میں کر دوں گا read and write to any database آپ اس value option کر دو add user یہ ہمارا یہاں بھی user add ہو گیا اب آپ نے آ جانا database اس کے اندر آپ نے یہاں پہ دو تین minute wait کر لینا sometime آپ کا authentication ہیں انکہ time لگ جاتا ہے یہاں پہ آپ connect کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں ایسے آپ connect کے اوپر کلک کرو گے آپ کے پاس ایک pop up box آ جائے گا پس pop نوڈ جیس کو مانگو ڈی بی کو استوال نہیں کرنا پڑتا اب اس کو میں کلک کروں گا کلک کر میرے پاس آ رہا ہے نوڈ جیس ورجن اور یہ میرے پاس ایک string آ رہی ہے یہ والی اب اس کو ایسے copy کر لوں گا ادھر آنگا اور میں یہاں پہ اس کے اوپر آ گیا اور میں کیا کروں گا ایک connection string بناؤں گا یا constant لکھوں گا اور اس کے اندر دوں گا میں یہ دیا اور پہ اس کا یوزر نیم تھا وہ تا می بلوگ اور اس کا جو ہم نے پاس ور دیا تھا می بلوگ وان ٹو ٹھری تو میں اس کو دے دوں گا می بلوگ سیو کر دیا اب جیسے سیو کریں گے پھر اس کے بعد ہم یہ پہ نیجے جائیں گے mongos mongos dot connect ہم mongos گے یہاں پہ سارا لیں گے اور mongos dot connect کے اندر مار پر connection url اس کو پاس کر دیں گے connection url کو پاس کرنے کے بعد use new url parser dot then جب آپ کے پاس یہ connection من جائے then آپ کے پاس command وہ run ہو جائے اس کے اندر آپ نے کیا run کرنا ہے یہاں پہ app dot listen اور listen کے اندر پر پورٹ اور نیچے آپ کی cmd اس کے اندر پر سرور رننگ یہاں پہ mactics اور سرور رننگ cons port اور یہاں پہ پورٹ دیں گے جو امار پاس port ہے ٹھیک ہو آ جائیں گے اور یہاں پہ console dot log یہاں پہ اور console dot log کے اندر error message جو وہ print کروا دیں گے error dot message اگر کوئی چیز error ہوتی ہے تو یہاں پہ print ہو جائے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اور یہاں پہ بس آئی دیک اٹشو ہے تو وہ بھی لگا دیتے یہاں پہ اس کو بھی close کر دیا اور یہ بھی مرپس ٹھیک ہے گی بھی ہے اور یہاں بس کا کوئی bracket issue ہے bracket issue ہے اب bracket issue اس کو save کر آگے یہ مرپس آگے created تو اس کام یہاں پہ delete کر دیں گے ہمیں اوپر والا option چاہیئے اس جب اوپر کریں گے اب ہم اب اکثر جب آپ 5 point سے اوپر والا version استعمال کرتے ہو sometime آپ کا net slow ہوتا ہے sometime آپ کے computer کو issue ہوتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کے بدأ سے آپ سرور ورہ ہوتا ہے اور آپ connection نہیں ہوتا اس کا حال بتاؤ گا دیکھتے ہیں تو میرے پاس یہ error آرہ اب اس بنا رہے تو اس کو میں کس طرح سے resolve کر سکتا ہوں اس کے لئے سیمبلی یہاں پہ میں آوں گا اور یہ جو اس کا lowest version ہے جو ہمارے پاس non stable API ہے فیلحال کے بعد سیمبل یہ سٹرنگ لگی ہوئی ہے connection URL کی یہ اس سارے کو چینج کر دوں گا چینج پر کرنے بھی دولت نہیں یہ آپ ایک اور پاسٹر لے دیتے ہیں اور اس کا نام دیکھ اور اس کا پیسٹ کر دیتے ہیں اس کو پیسٹ کیا اور اس کا یوزر نیم اور پاسفر چینج کر دیتے ہیں اور اوپر والی کو کومنٹ کر دیں گے یا ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے تو میں پہلے اس کا ڈیٹا چینج کر دوں اور اوپر والی کو ہم نے کر دیا ڈیلیٹ ٹھیک ہو گیا اب save کرنے کے بعد ہمارے پاس error آتا ہے یا ہمارے پاس connection یا وہ strong ہو جاتا ہے ساتھ ہم نے ڈیلیٹ کر دیا ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس server running اور 5000 اب ہمارا سرور ران ہو رہا ہے اور جو بھی ہم اس کو پر کوڈ لکھیں گے جو بھی ہم کوڈنگ کریں گے ہمارے پاس 100% ورک کریں گے جب ایک دفعہ ہمارے complete application بن گئی پھر ہم اس کو change کر دیں کون کون سے فولٹر ہونے چاہیے اب اس کو پر میں کلک کروں گا سب سے پہلے میرے پاس جو فولٹر ہونا چاہیے روٹس کے لئے اس کے بعد ساکھیں میرے پاس جو فولٹر ہونا چاہیے اس ہی کے اندر وہ میرے پاس ہونا چاہیے موڈلز کے لئے موڈلز کے لئے جس پی ایس پی اور میرے پی ایس پی کلک کسی کام کی ہے تو یہ چیز ہم ٹیبلز کے اندر بناتے تھے اس وجہ سے اس سے ہم بولتے موڈلز موڈلز بھی ہم نے کر دیا اس کے بعد ہم نے روڈس لگا دیا ایک اور فولٹر دیں گے اپلوڈ اپلوڈ ہم اس لئے دیں گے جب ہم اپنے جو ایمیج اس کو اپلوڈ کروائیں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کیا چیز کرنے والے ہیں تو جو بھی اپلوڈ کریں گے وہ ہمارے پس اس فولٹر کے اندر آ جائے گی تو یاد اکھائی خوب آپ کو سمجھا گی ہوگیا کہ کس طرح چیزوں کو کرنے اب اس کے بعد ہمارے پاس سب سے آ جاتا ہے موڈل تو میں آ جاؤں گا یہاں میں نام دوں گا میں اس کا نام دے دیتا ہوں post model dot js میں سارے اسمال پر لیتا post model dot js اب اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ مونگوز کی مددل سے آپ نیک جو model ہے وہ create کرنا ہے اس کے لئے ہم لکھ import mongos اور mongos کے اندر آپ نے import mongos پھر آپ نے یہاں پہ لگا دی دی constant اور constant کو آپ نام دے دو بے شک post schema article schema یہ بھی آپ دی نا چاہو تو میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں یہاں پہ article schema یہاں پہ article schema اور بلکہ ہم direct list کو یہاں پہ create schema اور اس کو equal کر دیں گے new mongos dot schema کے یہاں پہ اور اوپر والی line اس کو یہاں پہ delete کر دیں delete کر اور یہاں پہ اس کے میں کلی بریک اس لئے اس کے مر پہ سب سے پہ title کے لئے field یہاں میں لکھ ڈائٹل اور جہاں پہ اور title کو ہم دیں گے اس کی type title ہم دے دیں گے اس کو string string اور second اس کو ہم دے دیں گے require تو ہم require بھی اس کا کر دیں گے true تو یہ من پس بن گیا title کے لئے same اس طرح سے باقی fields کو create کر نا title کے بعد میرے پاس subtil یہاں سب اور subtitle یہاں پہ سب subtitle کے بعد میرے پاس ہے content یہاں پہ content لوں گا content اور same content کی type ہم کر دیں گے اس string type string اور ساتھ اس کو ہم کر دیں گے require اس کا true یہ میں پاس require ہو یہاں پہ آگیا article scheme میں title آگیا subtitle آگیا پھر اس کے اندر ہم نے content دی دیا اب اس کے اندر ہم دیں گے category تو یہاں پہ category لکھوں گا اور same یہاں پہ category ہم simply کر دیں گے string اور اس کو میں وہ نہیں کروں گا require نہیں کروں گا already میں اس کندر ایک value دی ہوئی ہوگی پھر اس کے بعد ہم کامل لگائیں کے بعد symbol یہاں پہ image کو لیں گے کیونکہ ہم نے اس کندر image اس کو اپلوڈ کروانا ہے اور اس کندر ہم دیں گے اس type اور type اس کے ہم سکیما ہم ایک سپورڈ کر لیں گے اور پہ required کامل لگا دیا اب اس سے بہر آگے جہاں آپ کا موڈل کم دی ہوگا موڈل کو دیکھ لو symbol پہ ایک constant ہے جس کو نام دے دیا article schema آپ کچھ اور بھی نام رکھ سکت ہو پھر اس نیو mongos schema مونگو schema title subtitle content category اور image یہ ایک دو تین چار اور پانچ fields ہوں گی جس طرح سے ہمارا جو project اس کے اندر بھی ہے اب یہاں پہ لکھیں گے اور یہاں بھی لکھیں گے constant اور constant کو نام دے دیں گے article اب یہاں بھی آپ نام change بھی کر سکتے post دے دو یا کچھ اور دے دیو تو میں اس کا نام دے دوں گا article is equal to mongos model article comma article schema جو ہم نے اوپر لگایا ہو یہ بھلا اب سیم کرنا سے ہم نے یہ بھلا model لگا دیں گے یا ایکسپورٹ اور ڈیفارڈ article اب اس سے کیا ہوگیا کہ ہم کسی بھی پیج کرنے اس موڈلز create کرتے ہیں اور کس طرح سے موڈلز جو structure ہے وہ بناتے ہیں اب اس کو ایک دفعہ دیکھ لو اور اس کا سکرین شارٹ لے لو اس کو لکھنا چاہو ادھر آپ پس نیچے source files آ رہی ہیں اور ان کے اندر بھی یہ سارا code موجود ہے یہ بھلا کئی بھی سارس code دیکھ ویڈیو پر بیک کرو جس طرح آپ دیل کرے اتنا سویس کا code ہے اب اس کے بعد آپ نے روڈ سکندر آپ سب سے جو پہل فائل کرو گے جس کا نام دکھ دیں گے post post dot js یہ پہ آگیا اب سب سے پہلے import کریں گے اب اس کے اندر ایکس from express اور اس کے ساتھ ایک اور لائیبریری ہم import کریں گے ملٹر ہم لکھیں گے import اور ملٹر from ملٹر اب یہ جو ایکس پریس آپ کو پتہ گئی ہمارے پاس ہماری جو بیک انڈ کے ساتھ انٹریکٹ پہ لائنے فریم ورک ملٹر ہمارے پاس لائیبریری جس کی مندل سے ہم ایمیج کو بھی اپلوڈ کر سکتے سرور کے اوپر ویسے تو ہم اپلوڈ کرتے ہیں لیکن جب ہم ملٹر کا استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہے اس کے بعد ہم موڈل کریئٹ کی ہے اس کو import کریں گے اس کے پر پس موڈل ہے اس کے اندر store کر دیا اس کے وقت ہم یہ پس اس کا روٹر بھی سیٹ ہو گیا اب اس روٹر کو ہم جا کے ایکس پورٹ کر لیں گے ایکس پورٹ ڈیفالٹ اور روٹر یہاں پہ اس سے کیا ہو ہمارا جو روٹر اس نے سیٹ کر دیا بھی ہمارے پاس روٹر بان گیا صرف پوسٹ کے لئے اب ہمارا جو فسٹ پیج اس کے اوپر ایمپورٹ کر سکتے ہیں سیمبل ہم پہلے سیو کر دیں سیو کرنے کے بعد ہم اس کو ایمپورٹ کریں گے ایمپورٹ اور اس کو نام دے دیں گے پوسٹ روٹر پوسٹ روٹر آپ اس کو روٹر سکتے ہیں پوسٹ جی ایس کو اس کے ساتھ ایمپورٹ کر دیں گے اب جو ایمپورٹ ہو گیا آپ نے اس کو کال کر کر روٹر اس کو کس یوریل پر یوز کروانا چاہتی ہو ہم سیمبل آئیں گے اس کے نیچے جہاں پہ ہمارا یوریل لگا ہوا ہے اس پر یہاں پہ ایک مرپس آر ایڈ گیٹ لگا ہوا ہے اس کے نیچے ہم لکھیں گے app dot use اور use کے اندر ہم کریں اس کو slash api slash posts اور اس کو میسیج چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد آئیں گے اور یہاں پہ لکھ دیں گے post out post in doctor اب یہ ہمارا post کے لئے روٹ بن گیا اب یہ آپ کے بس بن گیا تو آئیں گے post dot model post dot yes کے اندر اور simply ہم یہاں پہ get command بنائیں گے یہاں router dot get اور یہاں پہ اب اس کے اندر دو پیرامیٹر لیں گے ایک منفرس ہوگا request کے لئے دوسرا منفرس ریسپونس کے لئے تو ریسپونس کے اندر میں send کر دیتا response dot send send اور this is post first page اب اس کو میں یہاں بھی سیو کروں گا اور یہاں پیج کے اندر اب یہ میرے پاس local host slash 5000 پہلے آرہا ہے اب میں نے یہاں پہ url create کیا ہے وہ میرے پاس url یہاں پہ میں آپ دکھاؤ api slash post اب جب api slash post آگر تب ہمارا post url مطلب post rotor work کرے گا تو simply chest کو یہاں copy کروں گا تو میرے پاس یہ index بنے گا تو تب دیکھتے ہمارے پاس جو code ایشو ہوتا ہے کی نہیں ہوتا تو میں simply یہاں پہ آگے slash دکھا کے اس code کو paste کر دیتا ہوں اب اس کو enter کیا میرے پاس آگے this is posted first page اب اگر مجھے url لگانا ہوگا post کو get کرنے کے لیے تو میں یہاں پہ simply get لکھوں گا جس میں کو سمجھانے کے بول رہا ہوں اور اس کے آگے میں آگے slash ڈال کے get لکھ دوں گا تو میرے پس یہ url work کرے گا اس طرح سے اب ہم اس کے query بن گئی index کے سب سے پہلے میں کومنٹ لگا دوں گا کومنٹ ہم لگا دیں گے upload image on server یا upload file آپ اس کو کر دو upload file اب جب بھی آپ نے کسی بھی تصویر کو upload کرنا ہے تو اس کے لئے آپ لکھو گے constant storage اور storage کو آپ equal کر دینا ملٹل جو پس اوپر plugin milter dot disk storage disk storage اب اس سے کیا ہوگا کہ آپ جب image کو upload کرو گے یہ آپ کی server کے اوپر نہیں جائے گی image کے نام اور URL آپ کا database store ہوگا in text format اور ایسے ہی ہوتا ہے ملٹر disk storage ملٹر disk کی جو storage ہے اس کو لے گا پھر اس کے اندر parameter pass کرنے ایک تو آپ نے parameter pass کرنے null پھر اس کے بعد آپ نے فولڈر دینا کس فولڈر کے اندر آپ کا data جائے گا اپلوڈ اور slash مطلب اپلوڈ والا جو فولڈر ہے اس کے اندر اب فولڈر کا نام uploads س یہاں پھر s بھی لگا دوں cb null slash اپلوڈ ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے آکے file کا name لینا file name جو بھی ہماری file name ہوگا automatically اس کو get کر لے گا فائل name اور file name کن دیں گے اس کو اب file کا name دینا ہے اس کے function کن در بھی ہمارے پس 3 parameter ہوتے سب سے پہلے parameter ہوگا request second ہوگا file اور third مرپس ہوگا again cb پھر اس فنکشن کو run کریں اب اس فنکشن کے اندر ہم پس کریں null کو اور null کے بعد مرپس ہوگا date dot now اس time کی date ہے ہماری image name same بھی ہو سکتے ہیں تو وہ کیا کرے گا ان کو by date اور جو ایمیٹر بھی pass کرنا ہوتا پھر اس کے اگر plus add کرو گے اور پھر یہ سنگل inverted comma لگا کے پھر dash اور پھر اس کے بعد آپ نے plus add کرنا تاکہ ہم ساری variables اس کے اندر call کر لیں تو یہاں پہ لکھو گے file dot original name اب file جو original name ہوگا وہ اس to storage مطلب اس کو دیں object format تو یہ image upload کرنے کے لئے ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے data add کرنا ہے database تو اس کے لئے simple ہم یہاں پہ query لگائیں گے یہاں ہم لکھیں data add یا ہم لکھیں data insert slash post into database ٹھیک ہو گیا اب جب بھی آپ نے data کو database add کروانا ہے تو اس کے لئے آپ use کروگے router post اور پوست کے نیز کار لیں slash add یہاں پہ اور اس کے نیز دیں کاما لگائیں گے اپلوڈ کو upload dot single اب اس کے نیز فنکشن کے start میں call کر دیں اس کے جو element ہے یا کوئی فائل جو upload کروانا اپلوڈ dot single اور single کے اندرہ ہم اس کو پاس کر دیں image یہاں پہ inverted کاما لگائیں اور اس کے اندر image پاس کر دیں اب جب اپنی image کو پاس کر دیا پھر اس سے بیر آکے کاما لگانا کاما لگانے کے بعد آپ یہاں as synchronous function لگاؤ گے as synchronous function as synchronous function اس یہ ہم لگانا ہے جب ہم image upload کریں گے تو سکتا ہمارے پاس server time لے اور جب بھی node jess کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم synchronous database function ہی استعمال کرتے ہیں اس کے اندر دو parameter آپ پاس ریکویس and response ان دونوں کو لگائے ایرو function لگائے یہاں سب سے پہلے request dot post مطلب آپ پاس دو queries ہوتی ہیں یا data کو get کروا رہے ہوتے ہیں یا data کو post کروا رہے ہوتے ہیں جب بھی data کو post کرنا database تو آپ یہاں پر post query استعمال کروگے router dot post لیکن جب آپ get کر رہے صرف کسی url کو open کروانا صرف کے اندر یہاں پہ اور اگر آپ نے کسی فارم کے through data کو submit کرنا پھر اس کی ٹائپ ہوگی وہ ہمارے پاس ہوگی post تو یہاں پہ ہم نے دے اور light ویٹ اپنی language بھی رکھ رہا کوئی سکندر میں جلدی نہیں کر رہا کوئی سکندر میں complex چیز ایڈ نہیں کروار رہا اب سکندر آپ لوگ یہاں پہ constant اب دیکھو دوستو جب بھی آپ نے کوئی database کندر جو data کو store کروانا ہے تو سب سے پہلے آپ variables store کرواتے ہو اب آپ نے پتہ کیا کرنا ہے اب جو name آپ یہاں پر کھئے ہیں title subtitle content category اور image same یہ name آپ نے ادھر call کرنا یہاں پہ name کو change نہیں کرنا اور جب ہم react yes کے میں کر لی bracket دوں گا اب اس کے اندر سب سے پہلے میں دوں گا title اور title کے بعد میں اس کو دے دوں گا subtitle اور subtitle کے بعد میں اس کو دے دوں گا content اور content کے بعد میں اس کو دے دوں گا یہاں پہ category ٹھیک ہو گیا اب اس کو میں کر دوں گا request dot body that's all اب جب بھی request dot body کا استعمال کروگے یہ والے function ہے مطلب جو database ہے جو data ہے اس کو لینا چاہوگے اپنے url کے through then آپ نے کیا کرنا ہے then آپ کے پاس یہ والے جو functional ہے جو start میں لگایا چاہی تھے یہ آپ کے بس لگی ہونے چاہی سب سے پہلے app use express body parser ان دونوں کو اٹھا دوں گے تب ہی آپ کے data کو get نہیں کروا سکے url سے اب جو ہم نے body express کا استعمال کیا تھا اب یہ یہ یہاں پہ کام کار رہا ہے body express اب یہاں پہ ٹھیک ہو گیا اب یہ سارا request body اس plugin کے through manage ہو گیا اب یہاں تک سمجھ رہی ہوں چیزیں میں ایک دفعہ repeat کر دیتا ہوں router post کہ data کو post کرنے والے slash add کہ جب url پر پوست والی query لگائیں اور اس کے بعد آگے add add کریں فارم کو submit کریں تو add کھو پر فارم کو submit کریں پھر upload single image پھر اس کندر اس ingrenence function دیں اور جتنی بھی فیوز تھی ہوں ساب کو variables کندر store کروا دیں گے اب اس کو الگ الگ variables کندر نہیں کروں گا میں ایک line کندر ساب کو define کار لوں گا تاکہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ جو code لکھ سکت پھر ہم دیں گے constant اور constant کو لکھنے کے بعد آپ یہاں پہ دو image کو store کرو is equal to request dot file ٹھیک ہو گا اب file request کرے گا اگر پاس request dot file نہیں ہوتی تو میں کروں گا request dot file dot path اب request file کو لیا اس کو لیا اگر ان میں کوئی بھی نہیں ہوتا then ہمارے پس value ہو جائے گی null ٹھیک ہو گیا اب ہم لیں try جب بھی ہم try کریں گے اب try کے اندر ہمارا جو model ہے اس کو call کر کے اس دیٹا کو add کروانے دیٹا کو add کروانے کے لئے سیمبل ہم یہ constant کا استعمال کرتے ہیں اس کو انعال دیں new articles new articles کار دو is equal to new اور اوپر جو ہم نے function لگایا تھا new article اب اس کو ہم یہاں پر use کریں گے اس کو copy کر اور یہاں پر لگائیں new article اب تھوش جو آپ نے name اوپر use کی ہیں اگر آپ کے یہ name same ہے یہ name اور یہ names ہیں field کے اگر آپ کے same ہیں تو simply آپ نے as a sub کو لگا دینا سیمبل آپ لگا دوگے title پھر آپ comment لگا دوگے sub title چاہئے آپ ایک line کے اندر رکھ دو یا پھر آپ اس کو کار دوگی یہاں پھر category اور صرف اس کو کار دوگی image ٹھیک ہو گیا اور یہاں پھر comment بھی لگا دو save image in path database ٹھیک ہے اب image کا name وہ ہم وہاں پھر پھر دیں گے اب یہ subtitle بھی پس آگیا content بھی آگیا category بھی آگی اور title بھی آگیا اس کے بعد جب آپ پھر یہ ختم ہو جائے ویڈ اب اس کے وقت نے فورا بات آنا آپ try جو method ہے وہ ختم ہو جائے پھر آپ اس کو دانا catch method یہاں پھر try اور یہاں پھر catch catch لگا ہے اب catch کے اندر آپ کرلی brackets سب سوار references دیکھ کرلی brackets اور کرلی brackets کے اندر console dot error لگا دوگے یہاں console dot error اور error کے اندر آپ اس کو pass کر دوگے جو بھی اس کا error آتا ہے سنگلی میں کر دوں گے یہاں پہ error in adding particle اور جو بھی error آئے گا وہ اس کے ساتھ ہم اس کو print کروا دیں common لگا ہے اور error ٹھیک ہو گیا اب اس کے فورا بعد ہم یہاں پہ دیں گے request dot status اور یہاں پہ 500 dot send اور server error ٹھیک ہے یہ میں بتا دے گا کہ server error ہے جب اگر اس notification کو ہم front end کرو کروانا چاہے اب آلموست یہ data add کرنے والا جو functionality وہ complete ہو گئی جس اب data کو یہاں پہ save کروانا ہے اس کے لئے ہم یہاں await استعمال کریں await is equal to new article dot save that's all یہاں کا function لگ گیا اب جب آپ کے وز query work کر جائے اس کے بعد آپ کیا جو message ہے وہ show کروانا چاہتی ہو تو میں simply ہم لکھوں request dot status اور status کے اندر میں pass کر دوں اس کو 201 dot send اور یہاں پاس کر chik ہو گیا اب یہ ہمار پاس data کو add کرنے کے جو query ہو complete ہو گی ihoop آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ کس طرح سے میں نے کوئی کر دیں گے یہاں پھر ٹھیک ہوگیا اب جو next ویڈیو ہے اس کے اندر فارم کو set up کرنے کے بعد اس میتھرڈ کو استعمال کرتے ہوئے data کو database کے اندر insight کرواتے ہیں ihoop day 2 کے اندر آپ نے code کو enjoy کیا ہوگا اور چیزوں کو سمجھ جاؤ کہ کون سے چیز کس طرح سے